اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اہل سنت میں جہالت ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ شیعہ سنی باتیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فاطمہ علیہ السلام کہتے ہیں صحیح بخاری میں امام نسائی امام حاکم یہ سب حضرات جب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں یعنی حضرت علی کا یا حضرت فاطمہ کا یا حضرت حسن کا یا حضرت حسین کا تو علیہ السلام بولتے ہیں حدیث کتابوں میں حدیث کے کتابوں میں علیہ السلام بولتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالی نے بات فرمائی کہ نبی اور نبی کے آل پر درود پڑھو سلام کہو اور نبی نے ہمیں جو درود کا طریقہ بتایا جس کو نماز میں ہم نے اختیار کیا اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم تو کسی حدیث میں وہ علی اصحاب نہیں ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے یہ تو ہم لوگوں نے مرحلیا ورنہ ہر جگہ آل کا ذکر ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلات کا جو لفظ ہے درود جیسے ہم کہتے ہیں وہ حضور کے لیے ہے اور آل نبی کے لیے ہے